وزیراعلا محسن نفیقی کابینہ سٹینڈنگ کمیٹی برائے امن و آمان کو ہدایہ جاری کی گئے ہیں جبکہ کمیٹی اور آئی جی پنجاب لاو اینڈ آرڈر کی صورتحال کو ہما وقت مونیٹر کریں محسن نفیقی جانب سے کہا گیا امن آمان کی فلزار قائم رکھنے کے لیے محسن اگڈامات کیے جائیں گے عوام کی جانو محال کا تحفو جکینی بنایا جائے ان کا مزید کہنا تھا کہ قانون ہاتھ میں لینے والے ناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا علی رامی ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رامی مزید کیا ادائیہ جاری کی گئی ہیں جبکل امنان خان کی پیستاری کے بعد بہت دنور جو پشیدہ صورتحال ہے اور حساس ہمارتوں تک بھی پیٹیا کے کارکنان جو بہن چکے ہیں شہرین جاری ہے جاری ہے پساؤ کیا جارہا ہے آج سوپر تب اس پر نگران زیرہ پنجاب نے سٹیننگ کیونک کمیٹی کے لائن آرڈر ہے کو واضح طور پر حضار جاری کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ سلو بھر میں امنان خان کی سزار سے وہ کارکنان زیرہ کے لیے کوئی طور پر موصل اقرامات لیے جائیں اور اس پر انہوں نے خاص طور پر کمیٹی کو جس میں انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس اور ان کو دیگر جو پیسما داخلہ کے امام ہیں ان کو ہدایت جاری کیے کہ کوئی بھی جو بھی سوٹ کے حال ہے اس کو ہما مکت بنبول کرنے کے لیے مونیٹر کریں اور حالات کے مطابق جو ہے وہ اقدامات کھائے جائیں اب اس میں زیرہ پنجاب نے مزید کہا کہ عوام کے جانمال کا تحفظ جو ہے وہ ہر صورت یقینی بنائے جائے گا اور قانون ہاتھ میں لینے والے ناصر سے آنی ہاتھوں سے بیتا جائے گا زیرہ پنجاب نے مزید کہا کہ لاؤ اینڈ آرڈر کی صورتحال کو ہما وقت مونیٹر کریں محسر نفیل کی جانب سے کہا گیا امن آمہ کی فضاء قائم رکھنے کے لیے محسر اقدامات کیا جائیں گے عوام کی جانمال کا تحفظ جقینی بنایا جائے ان کا مزید کہنا تھا کہ قانون ہاتھ میں لینے والے ناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا علی رامی ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رامی مزید کیا اداعیہ جاری کی گئی جبکل امنان خان کی پیستاری کے بات بہت دنور جو پشیدہ صورتحال ہے اور حساس ہمارتوں تک بھی پیٹیا کے کارکمان جہاں بہن چکے ہیں شہرین جاری ہے فضاء کیا جا رہا ہے آج مونسوں پر تو اس پر نگران زیرہ پنجاب نے سٹیننگ کیونک کمیٹی جو لائن آرڈر ہیں کو واضح طور پر حضر جاری کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ سلو بھر میں امن آمہ کی سزار پر ہے اور اس پر انہوں نے خاص طور پر کمیٹی کو جس میں انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس اور ان کو دیگر جو پیٹما داخلہ کے امام ہیں ان کو ہدایہ جاری کیے کہ کوئی بھی جو بھی صورتحال ہے اس کو ہمارے مطلب کرنے کے لیے مونیٹر کریں اور حالات کے مطابق جو ہے وہ اقدامات کھائے جائیں اب اس میں حضرین پنجاب نے مزید کہا کہ عوام کے جانمال کا تحفظ جو ہے وہ ہر صورت یقینی بنائے جائے گا اور قانون ہاتھ میں لینے والے ناصر سے آنی ہاتھوں سے بیتا جائے گا مزید پنجاب نے مزید کہا کہ رجاج کی آرمے عوام کے روز مارا معلومات جو ہے وہ کسی کو بھی اس میں خلال ڈالنے کی اجازت چاہے وہ نہیں دی جائے تکے گی اور ہمیں اتجاج ہر کسی کہا کرے لیکن سرپوں کو بند کرنا اور املاک پر حملہ کسی صورت برداشت چاہے وہ نہیں کیا جائے گا اس پر مزید پنجاب نے تمام قانون نافذ کے ذکرنے والے دارہ کو ہدایج ہے وہ دیئے گی جی جی علی رامی بہت شکریہ آپ کا آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیرالہ محسن نکوی کے جانب سے ایک ٹویٹ کیا کیا ہے جس کے اندھا ہدایہ جاری کی گئی ہے کہ کمیٹی اور آئی جی پنجاب لاؤ اڈ آڈر کے صورتحال کو ہما وقت مارجنٹر کریں